السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارے نظم جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا انوان ہے ہمدردی تو پہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اُم نے چگنے میں دن گزارا یہ ایک بلبل کی کہانیاں جو سارا دن اڑا اور گدانا چکتا رہا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ آشیاں اس کا ٹھکانا اس کا گھر اور پرندے جو ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں تو وہ پریشان ہو رہا تھا سن کر بلبل کی اہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی اسے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا آپ کو پتہ ہے کہ جگنوں میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے یہ کیڑا ہوتا ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس میں سے روشنی خارج ہوتی ہے کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یعنی لوگ دنیا میں وہی اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اب ہم یہاں سبق کے آخر میں کچھ مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں لیکن اس سے پڑھنے سے پہلے ہم بھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نظم سے ہمیں سبق کیا سکھا تو اس سے یہ ہوا کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے سلوک میں خالی پیسہ دینا ہی نہیں آجاتا صدقہ جو ہے اس میں مسکرانا اللہ کا ذکر کرنا حتیٰ کے راستے سے پتر ہٹانا بھلائی کی بات کرنا اور اپنی جسمانی کسی کی مدد کرنا یہ سارے کام صدقہ میں آتے ہیں تو شجر شجر جو ہے پیارے بچوں درخت کو کہتے ہیں شین جیم رے اس کے ہجے ہیں تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا تا نون ایک آنکھ والی ہے اور علی آشیان گھر کو کہتے ہیں آشیانہ گھونسلا بلبل کا آشیانہ آہو زاری اس میں کوئی بھی لفظ کسی سے نہیں ملتا یہ سارے شراطی لفظ ہیں جو علیدہ علیدہ ہی ہیں آہم مشل جو ہے وہ مومبتی کو کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں اور آہ رات رات میں بھی علیدہ علیدہ ہی لفظ ہیں اگر آپ علیدہ بھی لکھیں گے تو ایسے ہی لکھے جائیں گے اسی طرح اداس جو ہے ان میں سے کوئی لفظ کسی کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے اور اندہیرہ اندہیرہ جب رات تاریکی شاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مغرب کے بعد گھروں سے باہر مت نکلو جگنو جگنو ایک کیڑا ہے جس کے پچھلے حصے میں سے روشنی نکلتی ہے ہمدردی ہمدردی کہتے ہیں کسی کی پریشانی کو دور کرنا اس کے دل میں جو ہمارے دل میں جنرمی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں روشنی اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جو ہر ایک کو روشنی دیتا ہے اور ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو ہمیں بھی اپنے اپنے آپ کو مفید بنانا چاہیے اپنی سوسائیٹی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سکول میں بھی اب آپ ان سوالوں کے مختصر جواب لکھیں یہ وہی سوال پوچھے گئے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں پہلے نظم میں بلبل کہاں بیٹھا تھا سوچ کے بتائیں آپ بھی دیکھیں آپ اس تصویر میں بھی بلبل آپ کو کہاں پہ بیٹھا نظر آ رہا ہے بلبل جو ہے وہ شجر کی تہنی پہ بیٹھا ہوا تھا شجر کہتے ہیں درخت کو اور جو اس کی شاخ ہوتی ہے اس کو تہنی کہتے ہیں شجر کی تہنی پہ بیٹھا ہوا تھا بلبل کیوں اداس تھا آپ اداس پریشان ہونا خاموش ہونا اداس کے معنی ہوتے ہیں بلبل اس لیے اداس تھا کہ اب اندھیرہ چھا گیا تو میں رستہ کیسے دیکھوں گا تو ویسے بھی رات کے وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں تو پیارے بچوں بچوں کو رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے بلبل کی آہوزاری کس نے سنی آہوزاری کا مطلب ہے پریشان ہو کے وہ آوازیں جو نکال رہا تھا تو ہمیں ویسے اپنی پریشانی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آگے دعا کرنی چاہیے اور اپنے امی ابو کو بتانی چاہیے تو بلبل کی آہوزاری اس نظر میں جگنو نے سیکھی اب جو ہے الفاظ کو متزاد سے ملائیں آپ پہلے بھی الفاظ متزاد کر چکے ہیں لفظ کی زد جو ہے اس کو متزاد کیسے ہیں جیسے اداس پریشان ہونا تو اداس کی زد کیا ہوگی اداس تو مایوس لوگ ہوتے ہیں مایوسی سب سے بڑا بنایا ہے کتنے بھی حالات مشکلوں اداس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور امید رہنا چاہیے تو متزاد ہے اداس کا خوش خوش اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو کبھی اداسی نہیں ہوتی اندھیرہ اندھیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے اندھیرہ اور اجالہ بنایا یہ ہمارے لئے نشانی ہیں تاکہ اندھیرے میں ہم سو جاتے ہیں آرام کرتے ہیں اور دن کو اپنے کام کاج کرتے ہیں اور حاضر حاضر کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پر کسی جگہ پر موجود ہونا جیسے آپ کلاس اٹینگ کرتے ہیں تو آپ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں تو حاضر کا متزاد کیا ہے جب اگر آپ سکول سے چھٹی کر لیں تو ظاہر ہے آپ کلاس میں موجود نہیں ہوں گے اور ٹیچر کو پتا چل جائے گا کہ یہ غیر حاضر ہے بچہ تو غیر حاضر حاضر کا متزاد ہے غیر حاضر اسی طرح رات کو چاند نکل آتا ہے ستارے نکل آتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا اور دن کے وقت جو ہے وہ سورج ہے تو یہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہمیں اللہ پہ غور کرنا چاہیے اپنے نشانیوں پہ اور اپنے امان کو تازہ رکھنا چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کی گئی